بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپیلوں کی سماعت نہیں ہو سکتی نواز شریف گرفتار ہوں یا واپس آ کر پیش ہوں تب اپیلوں کی سماعت ہو سکتی ہے اسلامباد آئی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیل اور عزیزیا ریفرنس میں اعتصاب عدالت کی سزا کے کراف اپیل پر فیصلہ سنا دیا مریم نواز اور کیپرن ریٹائٹ سبدر کی اپیلیں سماعت کے لئے منظور کر لیں نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپیلوں کی سماعت نہیں ہو سکتی اسلامباد آئی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ سنایا نواز شریف نے ایون فیل اور عزیزیا ریفرنس میں اعتصاب عدالت سے سزاوں کے خلاف اپیل کی تھی عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ نواز شریف گرفتار ہوں یا واپس آ کر پیش ہوں تب اپیلوں کی سماعت ہو سکتی ہے کبھی اپیل بحالی کی درخواست آئی تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف اشتہاری ہونے کے بعد اپنا حق سماعت کھو چکے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ قانون کا مفرور حق سماعت کھو دیتا ہے نواز شریف کو فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا نواز شریف زمانت ہونے کے باوجود بیرون ملک چلے گئے اپیلوں کے دوران کئی سماعتوں پر غیر حاضر رہے عدالت کے پاس نواز شریف کی اپیل خارج کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سبدر کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنی سماعت سولہ جولائی کو ہوگی نولی کی رہنما ایسان اقبال کہتے ہیں کہ عدالت سے صدا کی تھی کہ نواز شریف کے آنے تک ان کی اپیل موخر کر دیں عدالت نے اپیل مسترد کر کے کہا جب وہ آئیں گے اپیل کر سکیں گے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے نواز شریف فیصلے کا ملکی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سابق وزیراعظم کا احتساب انتقام پر مبنی تھا یہ کیس تو مشرف دور میں بھی سابق وزیراعظم کا احتساب انتقام پر مبنی تھا مطالق عدالتی فیصلے پر مشاورت شروع کر دی وزیراعظم نے قانونی ٹیم کو ٹاسک ٹوپ دیا وزیراعظم فروغ نسیم کہتے ہیں کہ حکومت نے مشاورت شروع کر دی فیصلے کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کیا کرنا ہے وزیراعظم نے نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ عوام حکومت اور انصاف کی فتح ہے نواز شریف نے اپنی جائدات سے مطالق جھوٹ بولا عدالت نے نواز شریف کو دس مریم نواز کو سات سال قید کی سزا سنائی مریم نواز کی اپیل میریٹ پر چلے گی یقین ہے کہ اس مقدمے میں انصاف ہوگا حکومت آیا ہے آج تو حکومت ایکزیمن کرے گی ایکزیمن کرنے کے بعد پھر کوئی دیکھتے ہیں کیا ڈیلیبریشن ہوتی آج کا ورڈکٹ جو ہے یہ یقینی طور کے اوپر پاکستان کی عوام کی فتح ہے طریقہ انصاف کے موقف کی فتح ہے اتساب کی عدالت نے دس سال کی سزا نواز شریف صاحب کو سنائی گئی تھی سات سال کی قید مریم نواز کو اور ایک سال کی کیپٹن صدر کو یہ اتساب عدالت ہے اتنا تمام جو شہادتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ نواز شریف نے اپنی پراپٹی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور یہ جو پراپٹیز ہیں یہ نواز شریف ہون کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے جو حلف نامہ جمع کر آیا وہ بھی جالی تھا اب نواز شریف جو ہیں وہ بھی ایک مفروض کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے اوپر جرمانہ بھی ہے جو وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے اور مریم نواز یہاں پر ہیں اب ان کے اپیل میرٹ کی اوپر چلے گی اور مریقین ہے کہ انشاءاللہ اس مقدمے میں مکمل انصاف ہوگا حمزہ شہباز سے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے لہور دفتر میں چالیس منٹ تفتیش کی گئی انہوں نے اپنے ایکاؤنٹس میں اربوں روپے جمع کروانے والوں سے حمزہ کا لاعلمی کا اثار کہا سیاست میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں پتا کہ میرے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں پیسے کون جمع کرواتا رہا حمزہ شہباز کی طرف سے یہ لاجک پیش کی گئی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے لہور دفتر میں چالیس منٹ تک تفتیش ہوئی انہوں نے اپنے ایکاؤنٹس میں اربوں روپے جمع کروانے والوں سے لاعلمی کا اثار کر دیا کہا سیاست میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں پتا کہ میرے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں پیسے کون جمع کرواتا رہا آج پیشی کے موقع پر حمزہ شہباز سے چالیس منٹ تک سوالات ہوئے اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربو روپے کہاں سے آئے کس نے جمع کروائے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سیاست میں مصروف تھے انہیں نہیں معلوم کہ ان کے اکاؤنٹس میں اربو روپے کون جمع کرواتا رہا چالیس منٹ تک پوچھکچ ہوئی جس میں حمزہ شہباز کی جانب سے کہا گیا لائلمی کا اظہار کیا گیا کہ ان کے اکاؤنٹس میں اربو روپے کس نے جمع کروائے ایف آئی اے کی حمزہ شہباز سے پچیس سرب روپے مانی لانٹری کی تحقیقات اندرونی کہانی سامنے آگئی حمزہ شہباز فیٹ اف کونین اور انٹی مانی لانٹری قانون دو ہزار دس سے بھی لائلم نکلے ایف آئی اے کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر لائلمی کا اظہار کر دیا حمزہ شہباز نے چالیس منٹ کی تفتیش کے دوران اپنے اکاؤنٹس میں اربو روپے جمع کروانے والوں سے لائلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک روپن قومی سمری رہا سیاست میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں بتا چلا کہ میرے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں پیسے کون جمع کرواتا رہا حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ لاہور میں عوامی پروجیکٹس سے متعلقہ انجینئرز کنسلٹنس اور ٹھیکے داروں سے کبھی کوئی مرکات نہیں کی حمزہ نے اس بات سے بھی لائلمی کا اظہار کیا کہ سلمان شہباز اور رمضان شگر ملز کے ملازمین بیرون ملک کیوں فرار ہوئے؟ رمضان شگر ملز کے چپراسی اور کلرکوں کے اکاؤنٹس میں پچیس سرب روپے جمع کروانے والوں سے بھی لائلمی کا اظہار کیا اور کہا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں خاجہ عاصف زبانت پر رہا خاجہ عاصف کو پارٹی کا کوئی بھی رہنما لینے نہیں پہنچا لیگی رہنما کو ہسپتال سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا ڈسچارج کے بعد وہ جنہ ہسپتال سے سیال کورٹ چلے گئے ڈاکٹرز نے ابٹرز نے اب تین روز بعد چیک اپ کے لیے بلائے ہے رانہ سناؤلہ کو لینے کافلہ پہنچا جعوید لطیف کے لیے بھی کارکنان کا سمندر امرڈ آیا خاجہ عاصف سے نہ کوئی ملنے آیا نہ ہی کسی نے استقبال کیا نہ رے لگے نہ پھول نچھاور ہوئے نولیگی رہنما خاجہ عاصف کو روکھی روکھی رہائی مل گئی جیل حکام خاجہ عاصف کی رہائی کے احکامات لے کر پہنچے اور ہسپتال عملے کو رہائی کی روپ کاری دے کر روانہ ہو گئے ڈپٹی سپریٹینڈن کوٹ لکپت جیل کاشف رسول کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درامت کر دیا گیا خاجہ عاصف کو ہسپتال سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا ڈسچارج کے بعد لیگی رہنما جنہ ہسپتال سے سیال کورٹ چلے گئے وہ ہسپتال میں ہر نیا کے آپریشن کے باعث زیر علاج تھے ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا تھا اب تین روز بعد چیک اپ کے لیے بلایا ہے لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد احساس جات کیس میں خاجہ عاصف کی زمانت منظور کی تھی خاجہ عاصف کو 29 دسمبر 2020 کو گرفتان کیا گیا تھا جبکہ خاجہ عاصف نے درخواست زمانت 27 مارش 2021 کو دائر کی تھی وزیر آزم نے کہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ ملک انتخابی عمل کا مستقبل ہے اس حوالے سے ہر صورت میں قانون سازی ہونی چاہیے وزیر آزم نے سندھ حکومت کی طرف سے صوبائی فنڈز کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت پر بھی زور دیا الیکٹرونک ووٹنگ ملک انتخابی عمل کا مستقبل ہے اس لیے ہر صورت میں قانون سازی ہونی چاہیے وزیر آزم نے واضح کر دیا وزیر آزم کی مشیر پارلیمانی امور بابر آوان سے بات چیت کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ کا عمل شفاف انتخابات کا راستہ ہے دونوں ایوانوں میں اس پروسس پر قوم کی نظریں ہیں بابر آوان نے بتایا کہ اوورسیز پاکستان موسیقی 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 موسیقی